فیصل کاکر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا واقعہ تھا اور ابھی تک کی تحقیق کے نتیجے میں کیا چیز سامنے آئی ہے بات یہ ہے ندیم بھائی کہ میں اپنی وائف کا علاج کرانے کراچی گیا تو رات ہم تقریباً ساڑھے دس پجے پہنچے کسر ناز میں ہماری بوکنگ تھی میرے بینوئی پی ڈبلو ڈی میں ہے تو اس کے نام سے میری بوکنگ بھی تھی وہاں میں نے بچوں سے کانے کا پوچھا تو بچوں نے بریانی کا کہا کہ بس بریانی کائیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے میں گیا صدر نباہ روٹل سے میں نے بریانی کی دو پلیٹی لی ان کے پاس صرف یہ دو پلیٹ باقی تھے میں نے تین پلیٹوں کا کہا تو انہوں نے کہا کہ دو باقی ہے میں نے کہا خیر ہے گزارہ کر لیں گے تو آکے زمین پہ چادر بچائی زسترخان بچائی ہم لوگ کانا زمین پہ کاتے ہیں اوپر نہیں کاتے ہمارے گر کے روازے تو سب نے بیٹھ کے بریانی کائیں سب نے بچوں نے میں نے بیوی نے بہن نے تو میں نے نماز پڑی وائف نے نماز پڑی تو پھر میں سو گئے اس کے بعد بارہ بجے تقریباً میں سو گیا کوئی دو سوا دو بجے کے قریب میں نے ایک آواز اسی سنی کہ کسی چیز کی گرنے کے آواز سنی لیکن میں اس پر نہیں اٹھا میرے بیٹے کی خیخے چیخوں پر میں اٹھا ہوا اپنی امی کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ امی اٹھ جائے امی اٹھ جائے میں جب اٹھ گیا نین سے جب ایک دم میں اٹھ کے واشروں کی طرف گیا تو میری وائف وہاں گری پڑی اتنی بے ہوشتی مجھے سمجھ نہیں آیا میں خود بھی اس ٹیم بہت ویکنس محسوس کر رہا تھا میں سمجھا کہ شاید میں ڈر گیا ہوں یا گھبرا گیا ہوں اس وجہ سے میں یہ کمزوری محسوس کر رہا ہوں خیر میں نے بین کو جگایا وائف کو گاڑی تک لے آئے میں اسپیٹل کے لئے نکلا تقریباً تین بچ کر پانچ منٹ تین بچ کر دس منٹ کے قریب میں خان اسپیٹل پہنچا وہاں مجھ سے اترانی جا رہا تھا میں بالکل کمزوری فیل کر رہا تھا تو اسپیٹل والوں نے میری وائف کو اندر لے گئے امرجنسی میں پھر میں بھی اندر گیا وہاں انہوں نے ان کی ٹریٹمنٹ شروع کی ایک ڈاکٹر وہاں تھی انہوں نے کہا کہ بھائی آپ پسینے میں پین تو نہیں محسوس کر رہے ہو آپ کو پسینے آ رہے ہیں میں نے کہا پتہ نہیں مجھے ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے خیر انہوں نے میری بھی بلٹ ایشر اور شگر چیک کی اس دوران میری بین کے کال آتی رہی میں ان سے بات کرتا رہا میرا ایک بیٹا ہمیشہ سے کبھی گھر میں بھی کبھی کبھی وہ زیادہ دودھ پی لیتا تھا پھر الٹی کر لیتا تھا تو میں نے وہ چیز اتنی میں نے سیریس نہیں لی اس ٹیم بین سے میں آلہ وال پوچھتا رہا بچوں کا کہہ رہی تھی فجر کے ٹیم وہ کہہ رہی تھی کہ بچے سو گئے مجھے الٹی آ رہی ہے وہ کہہ رہی تھی میں نے کہا چا میں آتا ہوں بچوں کی عمریں کیا تھے اس دوران میں نے بڑی بیٹی میری نو سال کی تھی بیٹا میرا سات سال کا پھر بیٹی وہ پانچ اور چھے کے درمیان ہے اس کی ایج پھر بیٹا ہے میرا اس کے ایج تین چار سال کے درمیان ہے اور پھر میرا چھوٹا بیٹا ہے اس کی ایج دیڑھ سال ہے تو یہ پانچ بچے تھی تو میرے بہن کا جب میسج آیا کہ میری بس سے نکل رہا ہے آپ جلدی آ جائے تو میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ میری وائف کو ڈشارج کر دیں میرے بچے اکیلے ہیں میں نے جانا ہے انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے وہ پاؤں میں اس کے چھوٹ لگی تھی وہ گرنے کی وجہ سے کہ ایکس رے کروائیں گے میں نے کہا ایکس رے پھر شام کو کریں گے ایکس رے کا کوئی ایشو نہیں ہے ان دونوں گئے میں جب وہاں پہنچا تو میری بہن نے دروازہ کولا اور ایک دم سے بیٹ پہ گر پڑی میں گبرا گیا میں اس کو ٹھانے کوشش کر رہا تھا ایک دم سے واپس بھاگا کاؤنٹر پہ آیا ان کو کہا کہ بھئی کوئی امبولنس منگاؤ میری سپتال میری بہن کو پہنچا نہیں میرے بہن کی ماشاءاللہ کت کٹ میرے جیسی تھی وزن بھی ان کا زیادہ تھا تو میں ان کو ٹھانے پا رہا تھا جب ہم گلچہر اندر لے گئے میں بہن کو اٹھانے کے لئے بہن کو اٹھا رہا تھا تب میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا جو بڑا بیٹا ہے وہ کراہ رہا تھا اسے آوازیں آجتہ آجتہ نکال رہا تھا میں نے دوسرے بیٹے کو دیکھا تب مجھے کچھ میں نے کہا کہ کچھ ہوا ہے وہ دو بیٹے اور ایک بیٹی موقع پہ وہ مجھے زندہ نہیں لگی وہ سانس نہیں لے رہے تھے میں گبرا گیا واپس کاؤنٹر پہ آیا کہ خدا کے لئے میرے ساتھ پتنے کیا ہو گیا کوئی آجاؤ لوگ ادھر کڑے تھے کوئی گاڑی صاف کر رہا تھا کوئی نکل رہا تھا وہ لوگ سارے میرے ساتھ آگے آگئے آمیہ اسپطال پہنچایا سب کو وائف کو میں ادھری چھوڑ کے گیا اسپطال پہنچنے پر پتا چلا کہ بچے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں